عمران خان پانچ سال کے لیے سیاست سے بھی باہر کیا جج نے فیصلہ دینے میں جلدی کی رہائی اب اتنی آسان نہیں مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوسرے کیس میں دھر لیا جائے گا خان صاحب بھی مجرم بن گئے انسار اباسی کا کولم روزامہ جنگ کے کولم نگار اور سینئر صحافی انسار اباسی اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو توشا خانہ کیس میں تین سال کی سزا دے دی گئی ہے وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور اٹک جیل میں پہنچا دیے گئے ہیں اس سزا کے باعث عمران خان سزا کے مکمل ہونے کے بعد پانچ سال کے لیے سیاست سے بھی باہر ہو گئے یعنی نا الیکشن لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی پارٹی یا حکومہ دی نیوز اور جنگ میں توشا خانہ کیس پر ایک خبر کی تھی اور موجود ثبوت اور میاں نواز شریف کے خلاف ناہلی کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں یہ لکھا تھا کہ خان صاحب کو اس کیس کے بارے میں کیوں پریشان ہونا چاہیے توشا خانہ کیس عمران خان کے خلاف ایک مضبوط کیس تھا اور جو فیصلہ گدشتہ روز آیا ہے وہ متوقع تھا اس فیصلے پر اعتراض اٹھائے جا سکتے ہیں جج نے فیصلہ دینے میں جلدی کی یا مدعی کی طرف سے کیس کو لٹکانے کے تمام ممکنہ حرب استعمال کیے گئے اس پر بھی مختلف رائے پائی جاتی ہیں یہ تمام بحث و مبایسہ اپنی جگہ لیکن قانون کی نظر میں عمران خان کو سزا مل چکی ہے وہ اب ایک مجرم کے طور پر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے موجود ہیں ہاں ان کے پاس ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں اس سزا کے خلاف اپیل کرنے کا حق موجود ہے اور ان کو اس کیس میں زمانت بھی مل سکتی ہے اس سزا کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے کل میری تحریک انصاف کے کرنما سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان چند دنوں میں ہی جیل سے باہر ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ پہلی ہی پیشی میں اسلام آباد ہائی کورٹ اس سزا کو موطل کر کے عمران خان کو زمانت پر رہا کر دے گی میری رائے میں شاید یہ سب اتنا آسان نہیں جتنا تحریک انصاف کے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ایک ایسے کیس میں جہاں عدالت عمران خان کو سزا سنا چکی ہے اور اسی سزا کی بنیاد پر وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ چکے ہیں زمانت چند دنوں کا معاملہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا ایسے کیس کو عدالتوں میں ذرا تفصیل سے سنا جاتا ہے اور یہ معاملہ دنوں نہیں بلکہ کم از کم ہفتوں کا ہو سکتا ہے مجھے تو جو نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے لیے جیل کی مشکلات کا وقت شروع ہوا ہے جو اتنا جلدی شاید ختم نہ ہو اس کیس میں اگر ان کی سزا موت تل کر کے زمانت مل بھی جاتی ہے تو مجھے ڈر ہے انہیں کسی دوسرے کیس میں دھر لیا جائے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلایا جا سکتا ہے جیسے ہم مختلف دریگن صاحب کے رہنماوں کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا اور گرفتاری سے ان کے خلاف خوش دوسرے کیس بھی جلدی چل سکتے ہیں حکومت کی کوشش ہوگی کہ اب خان صاحب کے خلاف دوسرے کیسوں کو بھی جلد سے جلد مکمل کروایا جائے ایک طرف نیپ کی طرف سے خان صاحب کے خلاف ریفرنس چند ہفتوں میں احتساب عدالت کے سامنے فائل کیا جا سکتا ہے تو چند ایک دوسرے مقدمات کو بھی حکومت جلدی مکمل کرنا چاہے گی عمران خان کا بشرا بیوی سے نکاح اور مبینہ بیٹی کے مقدمات تو چیرمن تحریک انصاف کے خلاف پہلے ہی عدالتوں کے سامنے موجود ہیں جبکہ نو مائی کی مبینہ سازش اور سائفر کے کیسوں میں جاری تحقیقات میں تیزی آ سکتی ہیں تاکہ جلد از جلدی مقدمات کو بھی عدالتوں کے پاس بھیج کر عمران خان کو سزا دلوائی جائے مجھے عمران خان صاحب کے لئے مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف بھی مشکلات کا شکار رہے گی خان صاحب اور ان کے پارٹی رہنما سمجھتے ہیں کہ حکومت جو مرزی کر لے اسٹیبلشمنٹ چاہے جتنا ان کے خلاف ہو وہ آئندہ الیکشن جیتیں گے میری رائے میں عمران خان کی نو مائی کے بعد کی حکمت عملی اور ان کے اپنے اور تحریک انصاف کے مستقبل کے بارے میں اندازے ویزے ہی غلط ہو سکتے ہیں جیسے انہوں نے گزشتہ ایک ڈیڑھ سال میں بڑے بڑے فیصلے کیے اور اب پشتا رہے ہیں کہ قومی اسملی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اپنی صوبائی حکومتیں ختم نہیں کرنی چاہیے تھیں فوج کے خلاف لڑائی لڑ کر ہر قسم کے الزامات لگا کر اور خصوصا نو مائی کے واقعات کے بعد عمران خان نے اپنے آپ کو سیاست سے مائنس کیا وہ فیلحال ایسا نہیں سمجھتے لیکن ایک وقت آئے گا وہ یہ تسلیم کریں گے کہ میں نے اپنی سیاست اور اپنی پارٹی کو فوج کے ساتھ لڑا کر نقصان پہنچایا توشا خانہ کیس کے علاوہ نہ جانے اور کن کن مقدمات میں خان صاحب کو سزا مل سکتی ہے اور یہ سزائیں مائنس عمران خان کا کانوی جواز ہوں گی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے